حضرت بلال گئے حول وقت السلام حضور نماز کا وقت ہو گیا فرما مروع الابا بکرین فلیسلی پر ناس اجاؤ ابو بکر کو کہہ دو میرا مسلح سنبھال لیں آج کے بعد وہ نماز پڑھائیں گے صحابہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی بزاہر نماز تھی لیکن چیخیں بلند ہو رہی تھی نماز کے اندر ہر صحابی رو رہا ہے تو پھر کیا ہوا کریم آقا نے مبارک عجرے سے پردہ سرکایا صحابہ پریشان ہو چکے تھے کہ اب حضور نہیں آئیں گے جب حضور نے مبارک پردہ سرکایا نہ حضرت انس کہتے ہیں سارے صحابی اپنی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کا چرہ بھی قبلے سے پھر کر حضور کی طرف ہو گیا اللہ اکبر تو پھر کیا ارشاہ فرمایا فرمایتیم مصلاحات اکم میری طرف کیا دیکھ رہے اپنی نماز مکمل کرو یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضور تشریف لے کر آئے سارے صحابہ کا رخ قبلے سے پھر کر حضور کی طرف ہو گیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی ہے نماز دوبارہ پڑھو فرمایا تیم مصلاحات اکم نمازوں کو مکمل کرلو فرمایا حضور نے گویا لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر کعبے کی طرف سے رخ پھر کر کعبے کے کعبے کی طرف ہو جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز کامل ہو جاتی ہے یہ تو آج لوگ پیدا ہوگے کہتے جی نماز میں حضور کا خیال آئے نماز ہوتی نہیں امہند کا خیال تو بڑی دور کی بات ہے یہاں پر صحابہ نے رخ قبلے سے پھیر کر حضور کی طرف کر لیا صدیق ایک پر سمیت جو امام ہیں